اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں دامن اور نیک کا بہت پیارا سٹائلیش ڈیزائن سب سے پہلے ہم نے اپنا ایمبرائیڈ بارڈر لے لیا اور اوپر رکھ لیا ہم نے ایکسٹرا رف کپڑا اور یہاں پر ہم نے چلاتے جانا ہے سیمپل سلائی ایمبرائیڈری کے ساتھ ساتھ یہ سلائی چلانی ہے ہم نے یہ سلائی ہم نے بہت ہی نیفاسد کے ساتھ نیٹ نیٹ لگانی ہے آپ اس پیچور کے جگہ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر پرنٹڈ بارڈر بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اب ہم کٹ کر لیں گے اپنا ایکسٹرا کپڑا اور درمیان میں ہر کٹس پر ہم نے ڈیپس کٹس لگاتے جانے ہیں یہ کٹ لگانے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری سلائی کی نفاسد کے لیے یہ دیکھیں یہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی ہمارا ڈیزائن اب ہم نے لے لیا ہے اپنا رف کپڑا تقریباً دو دو ان چوڑا ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اس طرح ہم نے فولڈ کرتے ہوئے پٹیاں بناتے جانا ہے یہ پٹیاں ہم نے نفاسد کے ساتھ سلائی لگا کے بنانی ہیں اور ان کی چوڑائی بھی سیم سائز میں رکھنی ہے ہم نے لے لیں گے ہم اپنا ایکسٹرا رف پیپر اور اس کے اوپر ہم اپنا امبرائیٹی ورک والا پیچ رکھ لیں گے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پیپر کو اور اس کے اوپر ہم پین اپ کر لیں گے تین جگہوں سے پٹیاں اٹھا کے ہم نے اس طریقے سے جوائنٹ کرتے جانا ہے سیمپل سلائی کی مدد سے آپ نے بھی اپنے ڈریس پر ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی پیارا ہمارا دامن کا ڈیزائن ریڈی ہونے والا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک فائنل اس کو ہم نے پھر شرٹ کے ساتھ سیمپلی اٹیچ کر کے جوائنٹ کر لینا ہے اور اوپر ایک سلائی لگا لینی ہے جوائنٹ کرنے سے پہلے تاکہ ہماری پٹیاں سیدھی رہیں ٹیڑھی نہ ہوں اور نہ ہی ان میں جھول آنی چاہیے اب ہم نے سیمپل اٹیچ کر لیا ہے ایمبرائیڈری کے ساتھ ساتھ ہم نے ان پٹیوں کو اٹیچ کیا ہے اور تقریباً دو انچ کی ہم نے رف پٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ ہم نے اسی کو ہی فولڈ کر کے انڈر پٹی بنانی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنا پیپر کر دینا ہے ریموو یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور اسی کو دوسری طرف سے بھی ہم نے پلٹ لینا ہے فولڈنگ پٹی کی طرح ہمارے ڈریس میں فینشنگ آ جائے گی بیک سائٹ پر بھی یہ دیکھیں اس کو سیمپلی سلائی لگا لینی ہے ہم اس ڈریس کا نیک ڈیزائن بھی بہت ہی پیارا بنانے والے ہیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے فول ویڈیو ہماری دامن ہمارا ہو گیا ہے اس کی یہ لک آئی ہے دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں ٹراؤزر پر سلیوز پر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایزی ہے اور کم ٹائم لینے والا ہے سب سے پہلے ہم اپنا کر لیں گے گلہ کٹنگ اس گلے کی کٹنگ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے سٹیچن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا ویزٹ کر کے سب سے پہلے ہم نے بڑا گلہ اپنی مین شرٹ کے اوپر بنا لیا ہے اب ہم بنا لیں گے اپنے چھوٹا گلہ ایکسٹرا نیچے رف کپڑا رکھتے ہوئے اور اس طرح ہم نے سلائی چلا لینی ہے سیمپلی کناروں کناروں پر اس سائیڈ کی طرف ہماری سلائی چلنی چاہیے مشین کی یہ گلہ بہت ہی پیارا ہے اس میں ہم نے اپنے پرز بھی یوز کرنے ہیں ایکسٹرا کپڑا ہم نے کٹنگ کر کے اندر سارے گلائی میں کٹس لگا لینے ہیں ہم نے کٹس ہمارے ڈیپ ہونے چاہیے جتنے ڈیپ کٹس ہوں اتنا ہی ہے فینشنگ کے ساتھ بنتا ہے نیک لائن جو لوگ سلائی سکھنے میں نیو ہوں وہ ڈیپ کٹس نہیں لگاتے ہمارے کٹس سلائی کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے لیکن سلائی نہیں کٹنی چاہیے اس کو کہتے ہیں ڈیپ کٹس اب ہم نے اندر راؤنڈ سے اپنا رف کپڑا ریموو کر لیا ہے اور تقریبا ہم نے ہاف انچ کا ماجن چھوڑ دیا تھا اس کے اندر بھی ہم اپنے کٹس لگا لیں گے اور اس کو پلٹ کے کر لیں گے سیدھا نیک لائن کو اس طریقے سے اور فولڈ کرتے ہوئے سوئی دھاگے کی مدد سے ہم سیمپل سلائی لگا کے پہلے کچھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم مشین کی اوپر والی سلائی چلائیں اور یہاں پر ہم یوز کریں گے اپنی موٹیوں کا جب بھی آپ پرز لگائیں تو اپنا تقریبا دھاگہ چار تہے پہن کے لگائیں اس سے ذرا موٹا موٹا ہو جاتا ہے دھاگہ تو موٹی ہمارے جم کے ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ جاتے ہیں یہ ہو گئی ہماری شرٹ کی فائنل لک ریڈی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہوئے all کا option سلیکٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں